حجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بنو حاشم شیب عبی طالب میں محسور تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ کی حجرت کی نیت سے نکلے جب مقامیں برکل غمات پر پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی ابن الدغنہ نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا قصد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں ابن الدغنہ نے کہا اے ابو بکر تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے تم ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو صلح رحمی کرتے ہو لوگوں کے بوجھ یعنی قرض اٹھاتے ہو مہمان نواز ہو حق کے مددگار ہو میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں تم لوڑ جاؤ اور اپنے ہی شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو اور خود ابن الدغنہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ آیا اور سرداران قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا تواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہیں نکلتا اور نہ ہی نکالا جاتا ہے کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے مہمان نواز ہے حق کا مددگار ہے میں نے ان کو پناہ دی قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ دیں کہ اپنے گھر میں خدا کی عبادت کریں نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں لیکن اعلان نہ کریں اعلانیہ طور پر نماز نہ پڑھیں باواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کریں اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے علاوہ آزی ہم کو اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر مفتون نہ ہو جائیں ابن الدغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ کر لوٹ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے لگے کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے سہن میں ایک مسجد بنا لی اس مسجد میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے قریش کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑھتے اور تاجب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے رہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں کے مالک نہیں رہتے ہزار کوشش بھی کریں تو اپنی آنکھوں کو تھام نہیں سکتے تھے اسی وجہ سے سامعین سننے کے بعد اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے تھے ہزار کوشش بھی کریں مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت کے وقت دلوں کو تھام نہیں سکتے تھے سرداران قریش نے جب یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراں ہی ابن الدغنہ کو بلا بھیجا اور ابن الدغنہ سے یہ شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر کو آپ کے کہنے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مخفی طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کریں اعلانیاں طور پر نہ کریں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلاف شرط علیل اعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عورتوں کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کے امان اور پناہ کو واپس کر دیں ہم آپ کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ عزوجل کے امان اور پناہ پر راضی